ستنام تنوہ گروہ صاحب جیو کبیر جہدر یاوت جاتے ہو ہٹکے نہ ہی کوئے سو در کیسے شڑی ہے جو در ایسا ہوئے تنوہ گروہ صاحب جیو سنت کا دکھی بگڑ روپ ہوئے جائے سنت کا دکھی بگڑ روپ ہوئے جائے سنت کا دکھی سدا سہکی ہے سنت کا دکھی نہ مرے نہ جیوائی ہے سنت کے دکھی کی پجے نہ آسا سنت کا دکھی اٹھ چلے نیرا ساز سنت کا دکھ نہ ترشٹے کوئے جیسا تن تنوہ صاحب سات گروہ گروہ گرن سیب سچے پاتھ شجی دی پامن پویتر حضوری اندر سبائی مان سات سنگی پیار والے وڈپا گے ہو گروہ کی گودچ بیٹھ کے سات گروہ پاچ دی پامن چرنا میں چڑے ہو تن گروہ ارجن دے پاتھ شجی پیوتر بانی سری سخمنی سیب جی دی بچار آپ جی لڑی بار بچار سرمن کر دے آرے ہو سات گروہ صاحب جی دی پامن بانی دی بچار رہم کرن تو پہی لان گروہ بکشی فتح نال سانج پائی دے ہو اسیس پیار نالا خو واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح تنکلگی تار پاتھ شجی تنگروہ گرن سیب سچے پاتھ شجی پیوتر بانی ہمیشہ اے ہی سنے ہاں دین دے ہانا کہ جو سنسار ہے اے دی بچے بیچر دیا ہویا مونو خدا صبح کسی دی برائی کرنا نا بن جائے جدو صبح کسی دی برائی والا ہندے نا پی اسی کسی نو برا آکھن لگ پہنے نا تسچ کر کے سات گروہ پاتھ شکنے دے نا توں سکھی رہنا اتنا دوچھے اگلینے سکھی رہنا ہے شوٹی جی گاتھا تو بچار شروع کر دے نا تانگروہ گوبند سنگھ مار ایک دربار شجی اسی ایک گروہ سے کھایا بڑا پریشان سی بڑی چنتہ بچ سی تانگروہ گوبند سنگھ مار اج اج دے چیرے نو پڑھ دے نے پی اسے بندے نو چنتہ بہت لگی ہوئی ہے کوئی تانگروہ گوبند سنگھ نے او پاتھ شجی نے پوچھے آئے تیرا انہاں فکرہ ودے آئینی چنتہ ودی دہ کارن اوہ اکھل لگا مار آج تو آڈے تو کیس گال دہ اولا تو آنوں تے سب کچھ پتا ہے پر پتا نہیں میرا مانک کے میندہ ہو گیا مہار آج میرے ہی پرانے میرے ہی پرواردے وچوں چنگا کامکار کھولیا ہے اوہ دہ چنگا دکانداری وڑا بپاردہ کام چل گیا ہے میں انہی ترکی نہیں کر سکتا پر میں پتا نہیں میرے مالک سچ کچھ پاتھ شاڑی میں انہوں ویخ ویخ کیوں سڑ دہ رہینا اوہ دے کامنوں دیکھ کے میرے مانوچ ایرکھا ہوں دی ہے یہ ایتھے کام لیا گیا انہا بڑا ہو گیا ہون ایتھ کو چنگی جمین ہو جائے گی ہون ایتھ چنگا کاروبر کھول لے گا مہار آج میرے مانچے ہویا ہی جا رہے ہیں بس اسے گال تو میں نکل نہیں پا رہے ہیں پاچھ میں تو آڈے کو لائیا ہاں میں کہنا کہ یہ رو شیخ کہنے سچے تھے صاف دل سے کھسی گئے اندر دی ایرکھا بھی گروہ صاحب نہ اس طرح بیان کر دے سی بھی جویں مطلب بھی کوئی دکھ ہے ہی نہیں اندر نو این سواش کرنا چاہوں دے سانتے گروہ صاحب گے اپنی ساری ویدنا بیان کر دے کڑگی تر مارا سچے پاچھ سکنے دے اس تکلیف دا فکر دا دکھ دا کارن ہے ایرکھا تو اینج کار تو نہ ایرکھا کریا کار تو اپنے آپ ویچے اناندل ہے تیرا کام کار جداندہ بھی ہے گا ہے نا او دے وچے سنتوشت رہنا سکھ تو ہولی ہولی اپنے کامنو ودا کرتنو ودا اپنا کارو بر ودا سنتوشتی ملے گی تینو وی او تھے پھر گروہ گوبن سنگمہ راج نے پامن بانی دی ایک پنکتی انو سنائی ہے اہرکھواد نہ کی جائے ریمن سوکر تکر کر لی جائے ریمن پھر ایرکھا کر کے ایدانی کچھ ملدہ اندہ ترکی تیمین تکیتیاں ملدہ ہے تا انو گروہ گوبن سنگمہ راج نے بڑے پیارنا نو سمجھایا بچے اس طرح ایرکھا نہیں کرنی ایدہ نفرت ودے گی تون ایرکھا کریں گا تیرے بچیاں اندر بھی نفرت پیدا ہوئے گی انہ دے اندر نفرت بھی ہوئے گی تا پھر ویر ودے گا تا جتے پھر ویر ود جائے او تھے پھر کوئی رشتداری ریندی کوئی پیار نہیں ریندہ اکثر ہی او تھے پھر دشمن ہی دشمن دشدار پاس سے ساتھ گروہ مار آج پاش پامن بانی بھی ایک گل سمجھا ہوں دی پھر جتے دو بندے دے اندر اوگنی پیدا ہوگئے اپی او چنگا ویخدہ ہی نہیں کسے نو تا او ساتھ پرشانو ہی برا ویخدہ ہے تے گروہ نو ہی برا ویخدہ ہے تے او دا اپنے آپ دا صبح کے میں دا ہے او آپ کے میں دا ہے مارے کہنے دنے سنت کا دوکھی بگڑ روپ ہوئے جائے تا دوکھی ہے بگڑے ہوئے روپو والا ہندہ ہے پاو کی او دا چیرہ پاو میں سندرتا ہی ہوئے پر او دے او دے بدنامی والا تے جو ایک تباہ لگا ہندہ ہے او دے کرکو بگڑ روپ ہے بگڑیا ہویا روپو دا بانج کے پاوتی بڑی پیاری ہے پہلے پہلے تیری دوتیا پہلے تیری نیکی جات دوتیا تیری نیکی پانت پانت ہندہ ہے خاندان یہ تیری جات بھی چنگ ہے یہ تیری خاندان نہیں بھی چنگی پاچھے کندے نے یہ بھی گل سچ ہے ترتیا تیرا اتم تھان تھان ہندہ ہے کار پروار آسن چنگا بدی ہے پر مار سچے پاچھے پاچھے جی اگلی گل کی تی بڑی کمال دی پاچھے کندے نے بگڑ روپ جا میں اب مان جی اندر ہنکار ہے انہاں کو جی سونا ہون دے باوجود ہی روپ بگڑیا اس طرح گروہ سچے پاچھے نے آکھا کیا بھی جی اندر ایرکھا ہے نفرت ہے تی باہر دی چنگی آئی تی باہر دی سندرتا کیان دی ہے تی ساتھ گروہ پاچھے کندے او منوکھ جڑا نفرت ہی نفرت کر رہا ہے ایرکھا ہی ایرکھا کر دا ہے او دیکھنو پامے کنا ہی سونا لگ دا ہے پر ہے او دا روپ بگڑیا ہے اور انگ جیب اس گالتی او آپ نے آپ دی شعبہ مند ہے کیونکہ جیب شبت دا ارث دا ہے شان تو اس کر کے انہیں آپ او دا نام اسچ اورنگ ہے پر انہیں اپنے نام ارنگ زیب لائیا ہویا ہے مطلب کی تخت دی سندرتا ہون او اپنے اپنوں پامے تخت دی سندرتا مند ہے پامے او اپنے اپنوں سندر مند ہے پر او دے کمہ والا بھی کھیے تا او ایک بگڑ روپ ہے بگڑیا ہویا روپ ہے کوکہ او دے اندر نفرت اینی زیادہ ہے او لکا نو مارن تو شوائے قتل کرن تو شوائے او کسی دا کو لیاز کرنواڑا ہے انہیں آگرے ہو جاتا چھوٹے چار بچیاں قتل کرواتے سی انہیں انہیں کرواتے سی گئے انہیں ماما مرواتے سی گئے انہیں نفرت کرنے کارنے سی بھی انہیں بچیاں انہیں کھیڑ کھیڑی سی راجہ چور راجہ چور ہوندہ ہے جو شپائی بڑھ کے انہوں لب دے انہوں انہیں لگا بھی شاید اینہ نے میں انہوں چڑھون واسطے میرا مزاک اور ڈاؤن واسطے کھیڑ کھیڑ دیا اور انگرے جنہوں پتہ لگا انہیں وہ چار بچے قتل کرواتے سی گئے انہوں نے ماما پا انہیں کرواتے سی گئے انہیں نفرت والا نام اور انگزیب ہے پر ہے بڑا پیڑی صورت اللہ جیسے بندے نے ہارے کتراندہ فرمان جاری کیتا ہے شرمد فقیر ورگیاں نووی انہ دی پٹھی کھالالا جاتی دلی دے ویچے فقیر بندے آن دیوی انہ دا بھی لیاز کرنوارا نہیں سی گا تیساتکور سچے پاتشاکنے دے نے جی ادھان دا ادھا سمار ہے مسکین جی انہیں بڑی پیاری بات تسی سی اوکین دے کور میں اورنگ آباد گیا کھین دے اوٹھے سنیاں سے پی اورنگ زیب دی کور ہے میں دیکھ کے انہیں کہے لگے میں چلا گیا دیکھیا ہے حیران ہو گیا دیکھ کے پی اورنگ زیب دی کور دے کول کو جو منگتے بیٹھے ہوئی سی ہور لگے کوچھ نہیں سی بس کہا جا سی گا اجاڑ دی پہی ہوئی سی تے اوٹھے منگتے سی گے کہتے جو میں گیا تو پجھ کے جا کے منگن آگے کہا لگے جی کچھ دان دے دیو کچھ پیسہ دے دیو اسی قبر تے دیوہ بالنہ ہے تیل ہینی تیل لے ہونا ہے ایدہ کچھ بول رہے سی کہ کہا لگے میں حیران سی گا یہ گلنوں دیکھ کے اورنگ زیب تو تکھتے بیٹھ کے تاں بڑے حکم چھڑ دا رہے ہیں دنیا دے بڑے تو دیوے بزائے نے آج ویخ تیری قبر تے دیوہ بالنوالا کوئی نہیں گا تیرا کڑا بڑا حشر پی تیری قبر تے کہا ہو گیا تے دیوہ بالنالا کوئی نہیں تو جیسے قوم دے تو دیوے بزائے دا رہے ہیں جیسے قوم دے تو لگتے زگر مرواد تے نے گروہ گوبن سنگھ صاحب دے او دے کار دے کتے چاہتی مار کے جی تو دیکھیں تے تنوں پتا لگو پی کچھ چھوچے چھوڑ دے نشان اس گال دی شعبہ دن دے پی ایتھے دیوے سے دے جاگ دے رہے ہیں دے ایتھے دیوے بھی جاگ دے دیوہ جگون والے بھی ہے گئے ہیں او دے اندرن ایرکھا سی نفرت سی نفرت کہہ رہی ہے پی گروہ گوبن سنگھ نومنی چھڑنا بچیاں نومنی چھڑنا او دے پروار نومنی چھڑنا یہ نفرت ہے پر آپ ہون او دی جڑی ون چھے بنگلہ دیش چاہ بیچ دی ہے اور آنکہ زیب دی جڑی اولاد ہے وہ بنگلہ دیش چاہ دا کھوکھا لاغے بیٹھی ہوئی ہے ولو انہی دردشہ ہے جے انہی نفرت سی گروہ پرتی انہی ایرکھا سی تے پایا کچھ نہیں ہے برباد ہی ہویا ہے جے گروہ گرن سیب کہہ رہے ہیں بھی اس کر کے نفرت نہیں ایرکھا نہیں گروہ نالتے بالکل ہی نہیں کہ جے سنت کا دکھی بگڑ روپ ہوئے جائے او دا روپ بگڑ جاندہ ہے جڑا سات گر نال جڑا سات پرشا نال نفرت کردہ ہے دکھی نندہ کردہ ہے پر ایک گال چیتے رکھے ہو بڑی پیاری بانی جو سانجے کہہ دے نا حکم ناما بھی آج جایا گروہ رامدہ صاحب جیدہ اوہی نال بچار لینے ہیں بلکل ٹوگدہ ہے جے کوئی بندہ گروہ نا نفرت کردہ ہے نا اگوں گروہ او دے بدلے انہوں نفرت نہیں دیندہ سنت پر کھجڑا ہے سات پرش بندہ ہے نا کبیر نے آکھے نا کبیر سنت نا شاڑے سنتی جا کوٹک ملے اسانت ملاغر پہ انگم بی ڈیاتا سی تلتا نا تزنت پر اوہ انہوں کوئی کنہ بھی برا کہہ جے پر اگوں اوہ نہیں برا کہندہ اوہ دے ورگا نہیں ہندہ کیونکہ گروہ رامدہ اس کے دے ہار جان رام نام گنگاو ہے جے کوئی نند کرے ہار جان کی جے کوئی حریدے جان دی نندیا بھی کردہ ہے تو اوہ جڑا حریدہ جان اوہ کی داندہ ریندہ ہے کہندہ اپنا گوڑنا گواب ہے اپنے چنگے ہون والا اوہ گوڑ نہیں گواندہ اوہ نا دے مگرلا کے اوہ نا ورگا نہیں بندہ اوہ تاں برے راہاں تے پہنے پر اوہ نا ورگا نہیں بندہ پشاں ہو جاگے دا نہیں جی اینا نوہ بول دتا تا پھر اینا چتے میرے چا فرق کی رہ گیا ہے اسی طرح سیب سچے پادشاہ نے سمجھایا ابھی سنت کا دوکھی بگڑ روپ ہو جائے سنت کے دوکھی کو درگہ میں لے سجائے ایسے بندے نوہ رابد درگہ بھی سجا ہے کہ سجا کی ہو جی ہے ایک رابد درگہ دی سجا کسے نے ویکھی نہیں ہے پر بانی جے قدار دیا ساتھ گروہ پادشاہ کے اندے پی ایک سجاہ دان دیوی ہے جڑی کئی ور بندہ جوندے جی ہی پوگ جاندہ ہے ایک قبیر سیدہ شعبت اندہ چار پام دوئے سنگ گونگ مختاب کیسے گن گئی ہے اے شعبت جیڑا ہے نا او دارن دیتی ہے بلد دی پر رہاو آڑا باند کے اندہ ہے ہاربن بیل برانے ہوئی ہے حرید رابد نام تو بنا بندہ بلد دی ہے ہاربن بیل برانے ہوئی ہے اوٹھت بیٹھت ٹھینگا پر ہے تبکت مونڈ لکئی ہے کہیں دے ہونے کبلد دی دشا کی ہے کہیں دے دیکھو او چار پام دوئے سنگ گونگ مختاب کیسے گن گئی ہے چار پیر نے دو سنگ نے مو گن گایا اوٹ کہیں دے چار پام دوئے سنگ گونگ مختاب کیسے گن گئی ہے اوٹھت بیٹھت ٹھینگا پر ہے تبکت مونڈ لکئی ہے ساروں دن دولت بن مہیا اجونا پیٹ آگئی ہے کہیں دے انہاں دوکھ پایا فاتے ناکن ٹوٹے کاندن کودو کو پسکھئی ہے ناکوی پاڑتنا ناٹ پا کیونانے کھانو کو چنگا کی کودرے دا کو کوو ملنا کھانو پر کہیں دے انہاں دوکھ پایا کیوں کہیں دے پگت جنا کو کہہو نا مانو کیاو اپنا پئی ہے جے رب دے پگتان دا کہیا نئی منی آتے پھر ایدانی سجا آتے ہے ایدان دا پھر تے سما بڑھیں گئی پا میں او سما جیو دے بڑھ جی بڑھ جائے پا میں باچ بڑھ جائے پر ایدان دا دوکھتے پوگدائی ہے بندہ پھر کوئی جیدہ او سب بلد دی بلد کڑو کام لینہ پر قدر نہیں ہو دی ڈنڈا بھی پینا ہے انہوں کھانو کو وہ ملنا ہے یہ سچ گال بندے دیا کہ جو تو بندہ رابطو ٹوٹ جاندہ ہے نفرت اندر ایرکھا پر لیندہ ہے تے او دے نال اے ہو جے بلد بڑھا ویہار ہوندہ ہے او دے اندر نفرت ہون کر کے رابدہ عدب پیار نہ ہون کر کے او دے بھی دردشا ہون دی پوشدہ انہوں بھی کوئی نہیں کھانو انہوں بھی کوئی نہیں ملتا کہ سارے پاسے ملدینے انہوں بھی تے آسرا سہارا کوئی دیندہ نہیں پاچھا کہنے دے اے منوخ دی درگاہ سجاوا ہے اے سجا ہے اس دے تے ازور بار بار سنجھوں دے کپڑ روپ سو ہامنا شٹ دنیا اندر جامنا مندہ چنگا اپنا پہ ہی کیتا پامنا حکم کیے من پام دے را پیڑے اگے جامنا ننگا دو جک چالیا تاں دسے کھرا درامنا کارے اگنا پچھو تامنا سنت کے دوکھی کو درگہ ملے سجائے رب دے دوکھی بندے نور رب دے کاروچے سجا مل دی ہے سنت کا دوکھی صدا سہکایہ سہکایہ دہتا ہے سہک دارند ہے دریا ہویا سہمیا ہویا پتا نہیں کچھ کارنا دوے کوئی من کو مارنا دوے اے بھی گلس ہچ ہے جدو بندے دی چگلیاں کارن دی یادتا بانجے تے دار ہمیشہ رہن دا پی او گالا میں اوڈنا کیتی او گالا کے تے گاہاں نا کردوے یہ دار رہن دا ہے جدو کیتی نا اور پھر بندہ بیٹ پھر نڈر ہون دا پھر نٹ پرواہ ہون دی پھر میں کہتا کسی تا برا کچھ کیتا ہے سو ڈر ہے جے پاپ کمام دا ترمید اگر سیت دارے انہوں جنہیں گناہ کیتا ہے تو ساتھ گروہ پات چکے ہیں دے سنت کا دوکھی صدا سہک آئی ہے صدا سہک دا رہن دا دریا تیسے میں رہن دا ہویا سنت کا دوکھی نا مرے نا جیب آئی ہے نا جودیاں جوتا ہے نا مرے ہون دا ہے جندگی تے جیوریاں ہون دا ہے پر اصل چاہ نا انہوں کو ساتھ دینوالا ہے نا کوئی دوکھتوں چاہ شامل آئنوالا ہے اوکھی جندگی بتیت کردھے سنت کا دوکھی نہ مرے نہ جوائی ہے سنت کے دوکھی کی پجے نہ آسا جڑا سنت دا دوکھی ہے گرو دا دوکھی ہے او دی کدے آس پوری نہیں ہون دی کدے بھی ایک گل سنیوں میں بانی کیوں پرمان دینا گرو گرن سیب مار آج دا بچن گرو رام دا سیب جیدا جڑا بندہ چگلیاں ایرکھا نفرت راکھ دا ہے اندر گرو گرن سیب مار آج دا را پاچھا کہیں دے رب او دی کدے ارداس ہی نہیں سنو دا یہ بانی چو پنگتی مارے نے جکر کی تی ہے ہر کی وڈی آئی وڈی ہے جاں کہے آنا سنیں چگل کا چگل دا تو کوئی بھی گالکہ ہی ہوئی سنو دا ہی نہیں گا انہیں ایک پاس چگلیاں کر کے کسی دی برائی کر کے تی ارداس کرنا لگا پی مار آئی میں نوہا بخش دے دے چیز دے دے کہیں دے اے ہو جے بندے دی رب ارداس ہی نہیں سنو دا پا میں او کنیاں ہی آکھے میں دے گاں بنوالما دے گاں دی ارداس کر لما جدو آدھتا ہی نہیں شاڑ رہیا ایتھو نکڑ کے پھر تو وہ کوئی کر لگا پی آتے گرو اے ہو جے بندے دی آسک دے پوری نہیں کر دا یہ ساتھ گرو پاچکنی تاں ہی سنت کے دوکھی کی پجے نہ آسا سنت کا دوکھی اٹھ چلے نراسہ اس ہاری جندگی دوکھ پوک کے نراس ہی چڑا جندہ ہے سنت کے دوکھ نہ ترشت ہے کوئے سنت دا دکھی گرو دا دکھی جڑا ہے نہ اوہ ترشت ہے ترشت ہے تھا رجنا نہیں راجدہ ترپت ہونا ہندہ ہے ویسے ایتھ شدو آیا نا ترشت ہے اوہ نہیں راجدہ اوہ چگلی کر کے بھی نہیں راجدہ پدارت لے کے بھی نہیں راجدہ اوہ ہارویلے چگلیاں میں جس اندر چگلی چگلو وجہ کیتا کرتا اوہ سدا سب گیا گرو گرانسلڈ جڑے اوہ چگلیاں کری جاندہ ہے برائیاں کری جاندہ ہے اوہ دا کیتا کرتا ہے مطلب جڑے ترم کرموں کردہ ہے پامے اوہ متھے ٹیک دا ہے ارداسہ کردہ ہے کچھ سیوہ کردہ ہے جیکن دے اوہ کیتا کرتے ہیں مطلب اے سب کچھ اوہ کیتا ہو یا سیوہ پامنا کچھ سب گیا سب چڑا جاندہ ہے سب چڑا جاندہ ہے پی اوہ کرم نا کری جاندہ آپ نے کیتی سیوہ منت دا فال نہ ملے حضور پاچھا کہ اندہ نے سنت کا دوکھنا ترشت ہے کوئے جیسا پاو ہے تیسا کوئی ہوئے یہ مالک جنو جہو جا پاؤندہ ہے جی وہ ہو جا ہو جاندہ ہے پیا کرت نہ میٹے کوئے رب دی نائی ہوئی کھیڑنو کوئی میٹا نہیں سکتا جس دی جہو جی رب نے کرت بناتی ہوں ختم نہیں کر سکتا جکرکل ساکھی شامی وچاری سگی پی گرو کرم بدل دندہ ہے تجھے لیکنی میٹ دے کرم میٹ دے ہاں گرو ہمیشہ ساڑھی جیڑی کرم دی دات ہے نا کرما والی جیڑی سوچ ہے کرما والی جیڑی کرم بنے ہوئے پوٹھے سدھے گروہ دی لی لیا ہوں گروہ کوڑ آکے ای ہی ارداس کرنی ہے مہاراج میری کرم برے نے کرم سدھے کارا تے پاچھے کندے نے پیہ کرت نہ میٹے کوئے نانک جانے سچا سوئے ہے میرے مالک تو آپ ہی سچا ہے تیرے بارے تو آپ ہی جاندہ ہیں نا سب کڑ تس کے او کرنے ہار سارے شریر اسے دے نہیں سارے اسے نے بنائے ہوئے نہیں سدا سدا تس کو نمشکار جس گروہ نے تیرا پڑا کرنے تے کار رہے ہیں ایک چھوٹی دا بڑی پیاری ہے شاہ جہاں دا پوتھ بمار ہو گیا شاہ جہاں سمیدہ حاک میں آ حالاکہ گروہ ہار گبندہ سہب دے ویلے انہیں چار جنگاں بھی ملو اپنی فوج پے جکے جداں کدامی مگر اندر کھاتے ہاتھ دے کہ انہیں جنگاں کروائیں گا نے تے شاہ جہاں جڑایا او دا پتر دارا شکو جڑا سی گا انہوں اور آنگ جیب نے شوٹے ہون دیا سکے اپنے پر آنو شیر دی موچھ دا واڑ کھواتا کھانے دے ویچے یہ مر جائے تیراج میں انہوں مل جائے اور آنگ جیبی چھوٹا ہون دا یہ بڑا نردہی سی گا سوچے دا دے او دا علاج انہوں کھان سے ایسی شڑی انہوں ایسا دما لگا او دا علاج نہیں سی ہو رہا او دے کابل تو کندار تو کشویر تو ہار ایک پاس سے دکھن والے پاس سے تو بھی وید سادھ لے اس بندے نے وید سادھ کے تے علاج اپچار کرنا چایا پر دارا شکو دا علاج نہیں سی ہو رہا کسے دن نے سیانے بندے نے کیا کیرت پور صاحب چڑا جا او تے گروہ ہار رائے صاحب کڑوں علاج ہو سکتا ہے او ارشا جہاں کہن دا ہے بھی میں تا اس کا نڑ بڑا مادا کیتا ہے میں فوج چڑا چڑا کے انہوں تے حملے کیتے ہیں جنگان کرائییاں آنے تے میں کدہ جا کے انہوں کار اپنے پوتنوں لے جاماں میں انہوں بکشن گے ہو میں انہوں تے مار دین گے ہو او اگو کین لگا پی تیرا پو لے کھایا او ساب تو آڈے ورگے نہیں ہیں ایک گرنانک دا کاریا تے گروہ ہار رائے صاحب گرنانک پاچھ دی گدی تے براج ماننے ایسا میں تو جا تے صحیح شاہ جہاں دا اونا پتا لگا دارا شکو نو لے کی جنو آیا تے گروہ ہار رائے صاحب نے بڑے عدبد نال ستکار نال ماراج نے ادا علاج کیتا جو بھی ہرڈان سی لونگ سی گاج موتی سی یادک سب گروہ صاحب ماراج کڑو مل گئے سب دوائیاں جڑی بوٹیاں بڑے تراندیاں سی نو لکھا باغ گروہ رائے صاحب نے لوایا سی جدے بچے انیکان تراندیاں جڑی بوٹیاں لگیا سی انیکان تراندے فال فول لگے سی گے انہوں نے دوائیاں باندیاں سی دوائا کھانا وکھرا کھولے آسی گا تو جدو شاہ جہاں نو ماراج سچے پاس شاہ گروہ رائے صاحب جنے بڑے عدبد نال ادا ستکار کر کے پتردہ علاج کیتا تے شاہ جہاں دا مان پار آیا کہے لگا میں تے تو آڈے نال اینی نفرت کردہ آیا اینی ارکھا کردہ آیا شروع توئی پر میں نو نہیں پتا سی تسی اڈے دیا لو ہو اڈے دیا وان ہو پی تسی کسی دنال نفرت والا گو سلوک نہیں کردے گروہ رائے پاچک جے سانو تے گرنانک نے سکھایا یہ کوش ہے سی نفرت کسی نال کردے کردے نہیں کوئی کرے آ جائے آس لائے کے تے آپا موڑ دے نہیں اس کر کے گروہ ساتھ گروہ سانو سمجھا ہوں دے نے پی جے ایک بندہ اگو انفرت کردہ ہے تے سانو اگو او دے ورگا نہیں ہونا ہے سی حضور پاچک کہنے دے نے سب کٹتے سکے وہ کرنے آر سارے ہر دے سارے سریر اس رابدے نے وہ آہ کچھ کرنے والا ہے گروہ آرہا ہے سیبنے میں یہ ہو چیزی رکھی نا پی جے شاہ جہاں آیا پامیدہ پتریا ہے ترابدے بندی ہے نا وکری گال ہے سوچ آپ وہ اپنی ہے پر ہے ترابدے بندے اس کر کے ساتھ گروہ مہارہ سچے پاچک نے ادھا پلا کیتا ہے کہ اندھے سدا سدا تشکو نمشکار سدا واسطے سدا واسطے میں نمشکار کردھا ہے ایسے گروہ ایسے گروہ کو بالبل جائیے آپ موکت مہتار ہے ساتھ گروہ پاچک کہنے نے پراب کی استط کرو دن رات ایسے گروہ دن رات استط کر شعبہ کر وڑیائی کر جسے تیا وہ ساس گراس انہوں ساس گراس ساس تے گراس شبد کی ہندہ ہے سواس تے اپا لینے یا تے گراس کی ہندہ ہے گراس ہندہ گراہی گراہی منز کھانا کہندے انہوں ہار ایک چیز جڑی موچ پونینا جو بھی کھانا کھانایاں او بھی ادا نام لین لگیا ہی پا شکر کر لگیا سار سواس نال ہر گراس نال ہر گراہی نال ادا شکر ادا کار مارا سچے پاچک کہنے نے سب کچھ ورتے تسکا کیا سارا کچھ ورتے ادا بنایا ہویا ادا بنایا ہویا چنگے بھی آگئے دینے تے مارے نفرت کرنے والے ارکھا کرنے والے بھی پیار کرنے والے بھی ہے گئے نہیں بار ایک ہے بات جے کوئی بندہ کو نفرت کر دیا برا کر دیا تے جے اگوں اوڑی سجاؤنوں پھرے دے کر کے بندہ دوے آنکھیں بھی نہیں تو برا کیتایا تنہوں ادا فال برا ملنایا ساتھ گروہ پاچھے کہندی تا ادا فیس دا فیصلہ تو نہ کر رہا بنے کرنے ایک ادارن بڑی پیاری ہے کہ دے جے کوئی چنگا کر دا ہے جے کوئی چنگا سلوک کر دا ہے تے کدے اس دا سچ بولن والے دا چنگا سلوک کرن والے دے نال برا نہ کر ایک بندہ کہندے بھی کہنا کلاس میڈم ٹیچر پڑا رہے سی تے ایک بچے نے شیطانی دے نال بلیک بورڈ دے اوپر او اس میڈم دا سکیچ بنا دیتا او جدو کلاس میں چاہیتے انہیں بڑا بکھیا پی بڑا انہوں محسوس ہویا پی میری انسلٹ کیتی ہوئی ہے انہیں بڑے پیار نال کلاس گل 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 گئی ہو کہہ لگی جڑے بچے نے بنایا نا جڑا سچ بولے گا نا پھر جن نے بنایا پھر میں بنایا انہوں میں انعام دیاں گی تاکہ پتہ لگ دائبی کنے اسرارت کیتی ہے جدو انہیں بڑے پیار نالاکھی آنا تے ایک بچہ اٹھ پیا انہوں نے کہا جیے میں بنایا انہوں باؤں پھڑ کے باہر لے جان دی کلاس بچوں تے او تھے کدر ایک ٹیچر ہو رہا ادھر آ رہی سی وہ کہہ رہی کہ یہ گل بڑی گسے بچے ہیں انہوں بڑا فڑیا ہویا او آکھیں لگی میرا سکیچ بنایا اس بندے نے تینوں پتہ لگا بھی ایسے نے بنایا وہ کہہ دی میں آگا لگی سی کہہ دی پھر انہوں مارینا کہ دیو کیوں انہیں آکھیں نے سچ بولے آئے جے انہوں سچ بولنی سجا اے ہوئی نا تے او دوبارہ سچ نہیں بولے گا کدی اے گلچے تے رکھی جے او سچ بول کے تے انہوں دا سنتا بھی میں بنایا ہے تو اگ انہوں پیار نہ لکے ہے تے انہوں نے تیرے پیار دے بدلے تے انہوں سچ کہہ جاتا ہے تو انہوں اس سچ دے بدلے انہوں سجا دین لگی ہے نفرت دین لگی ہے تے اے دن اللہ چنگایا تو انہوں پیار دے بدلے پیار دے سچ دے بچے انہوں نے انہوں کو پیار دے بھی او دوبارہ کدی گلتی آپ نہ کریں سمجھ جا گے چیز نہیں گروہ دا صبح آئی داندہ ہے گروہ کوئی آئندہ ہے نا ایدانڈی سوچ لیا کہ گروہ انہوں سچ سکھ آئندہ ہے گو پیار دیندہ تو انہوں گروہ کوئی پیار ملدہ او اپنا آپ گروہ اگے کھوڑ کے راکھ دیندہ مہارا جو میں ایدانڈایاں میرے کو اجتیا کمیانے آ میرے چھ گناہ ہے مہارا پاچھا نے تاہی سب کچھ ساری کھیڑوں سے دی ورت دی سب کچھ ورت دی تسکہ کیا اصل چھے میں بھی جکر کر دے نا بچے چھوٹ بول دی ایسے کر کے جدو انہوں سجا ملن لگ پین دی ہے سچ بولن دے پھر وہ چھوٹ دے یادی ہوندے نا جیڑے بچے نوں سچ بولن دا انام ملے گا نا او بچے کو چھوٹ نہیں بول دے تجدو پتہ ہے سچ بچے کو گلتی ہو جاندی مالو کوئی سمان ٹوٹایا گلاس ٹوٹا کچھ ٹوٹا گیا کر رہے چھا نا کوئی سمان ٹوٹا گیا تے اگوں ہون انہوں پتہ ہے پھر میرے باپو دا سباب ماں دا سباب بڑا پیڑایا تو انہوں مار نہ گئے او کہے گا بھی چھوٹ بول گا میں نہیں جی توڑیا تو جے او دا سباب آگو ماں ماتا چنگایا رویہ پیار باڑا او آب گئے گا میں خود اٹ گیا کیونکہ او سچ بولے گا جے او دے انہوں پتہ ہے ابھی اگوں میں سجا ملنی ہے تو او سچ نہیں بولے گا یہ سچ ہے گرو گرنٹ سے مار آئے دی بانی سانوں بڑے ٹنگا نہیں اس طریقے آنا سمجھاؤں دی ہے کی سب کچھ ورتے تسکہ کیا بڑے طریقے سارے پاس ایک ورت رہا ہویا ہے جیسا کرے تیسا کوت ہیا جے ہو جا کوئی کر دے پرماتما تو جے ہو جی جسے انہوں کو سمجھ مات دینا ہے او اگوں ہو جا کچھ کرم کر لگ پین دے اپنا کھیل آپ کرنے ہار اپنا کھیڑ تو آپ ہی کردائیں دوسر کون کہے بیچار تیرے تو بناہور کس دی بیچار کری یہ مارا سچی پاس سب کچھ نے تو سرسنسار اندر تیری کھیڑ ورت دی ہے جس نو کرپا کرے کس اپنا نام دے جدے اوپر مارا سچی پاس تو کرپا کردائیں تو اپنے نام دی دات بخش دائیں وڈ پاگی نان کے جان سے او منوک چنگے پاگاں والے ہو جاندے ہن جڑے گرو دی کرپا دی بخش دے پاتر بن جاندے ہن دوڑی گرو دی کرپا پاکے نام دی دات لیندے نے تی جنہ نے نام دی دات لئی اوپر دیاں پاگاں والے بن گئے تی بڑے پاگ گرو دی سنگت وچا کے بن دے ہن تیرہ اسٹ پدیاں دی وچار ہوئی باقی کالنوں پلنا دیکھیں ما بڑا فتح واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح